اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیل سینٹر کی طرف سے ماہر نفسیات حکیم ڈکٹر ارشاد سینٹ تمام ناظرین کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایک ایسے درخت کے بارے میں جس کے اندر اللہ پاک نے بے انتہا شفا رکھی ہے جس کے اندر اللہ پاک نے بہت سے بماریوں کے خلاف کوتے مدافعت رکھی ہے جس کے اندر اللہ پاک نے شفا کا خزانہ شفا رکھا ہے میرے بھائیو اللہ پاک نے کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو ہر چیز میں اللہ پاک نے پشیدہ چیزیں رکھی ہیں یہ ایک ایسا درخت جس کو شہتوت کہتے ہیں جو ہم بہت زیادہ خوایا جانے والا شہتوت شہتوت تین طرح کا ہوتا ہے ایک بلیک کلر کے ہوتے ہیں ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور ایک مختلف کلر کے لمبے شہتوت بھی ہوتے ہیں ہمارے ملک میں یہ تین طرح کے شہتوت کے درخت پائی جاتے ہیں میرے بھائیو اس میں اللہ پاک نے بہت ہی شفا رکھی ہے آج ہم اس شہتوت کے درخت سے ایک ایسی بماری کا علاج کریں گے کہ اس کی کون سی چیزوں کا استعمال کر کے ہم کن کن بماریوں سے بس سکتے ہیں شہتوت کا درخت ایک عام سا درخت ہے جو ہمارے ملک میں ہر جگہ پر بہ آسانی مل سکتا ہے پرانی سے پرانی خانسی، بلگم، ریشہ، کیرہ جسم کی دردوں اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے ایک بہترین اس کا بتاتا ہوں کہ شہتوت کے درخت کی ساری چیزیں لے لیں جب اس کے پھل لگے ہوئے ہو شہتوت لگا ہوا ہو اس کے شہتوت اس کے پھل کو سو گرام اتار لیں اور اس کے پتوں کو سو گرام اتار لیں اس کی نرم شاخے ہوتی ہیں جو اس کو سو گرام اتار لیں اور اس کا شلکہ بھی سو گرام اتار لیں پہلے نمبر پہ شہتوت ہے سو گرام دوسرے نمبر پہ اس کے پتے ہیں سو گرام تیسرے نمبر پہ اس کی نرم شاخے ہیں سو گرام اور چوتھے نمبر پہ اس کا شلکہ ہے سو گرام یہ چار طرح کی چیزیں ہیں ان کو لے لیں شاؤں میں رہ کر خوش کر لیں خوش ہونے کے بعد ان کو گرینٹ کروا لیں یا بریگ پورڈر بنا لیں پورڈر بنانے کے بعد ان کو کسی بھی شیشے کے برطن میں مفوظ کر لیں اس کے ہم وزن شہت کو مکس کر لیں اس کے اندر صبح شام پانی جاں چائے کے ساتھ ایک ایک چمچ استعمال کروائیں جس مریض کو ولگم کا مسئلہ ہے ریشہ ہے کیرہ ہے خانسی آتی ہے شدید سینے پر دھرد ہوتی ہے پٹھے کمزور ہیں سانس پھولتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے کرمہ فضل سے چاند دن استعمال کروانے سے اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرمائیں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لئے آسانیوں پیدا فرمائے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں پاکستان بائندہ